بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دونوں جہاں میں حیات تیب عطا فرمائے اللہم آمین اللہم صلی علی محمد عبدکا ورسولکا وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہیں اس کے دس گناہ معاف کی جاتے ہیں اور دس درجات بلند کی جاتے ہیں حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز وہ شخص مجھ سے سب سے قریب ہوگا جو مجھ پر کسرت سے درود پڑھنے والا ہوگا جامع ترمزی کی روایت ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اپنی دعاوں میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں مجھے بتائیں کہ دعا مانگتے وقت کتنا درود پڑھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا دل چاہے اتنا پڑھو صحابی نے عرض کیا کہ اگر میں دعا کا چوتھائی حصہ درود پڑھنے میں سرف کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا دل چاہے لیکن اگر زیادہ پڑھو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر دعا کا نفس درود پڑھنے میں سرف کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تمہارا دل چاہے اگر زیادہ پڑھو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا صحابی نے ارز کی کہ اگر میں دعا کا دو تہائی حصہ درود میں صرف کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا دل چاہے اتنا پڑھو اور اگر زیادہ پڑھو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا صحابی نے ارز کی کہ اب تو میں پوری دعا میں صرف درود شریف ہی پڑھوں گا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درود شریف کا پڑھنا تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دے گا اور تمہارے سارے گناہ ماف کر دی جائیں بیماریوں کو دور کرنے کا مجرب عمل نسخہ نزد اللہ مجال اس میں لکھا ہے کہ ایک صاحب نے عارف باللہ حضرت شہبدین ابن رسولان جو بہت بڑے ظاہر اور عالم بزرگ تھے اپنے مرس کی شکایت کی انہوں نے فرمایا کہ یہ دروش شریف پڑھا کرو اس کی برکت سے امراض اور تکالیف دور ہو جائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کینسر کے مریض کو ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دی اس نے یہ دروش شریف کسرت سے پڑھا تو اس کو کینسر سے سہتیابی نصیب ہوئی اگر مریض خود نہ پڑھ سکے تو کوئی دوسرا پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلا سکے دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے جزاک اللہ خیر